اعوذ باللہ من الشیطان راجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سبتل ہم بات کریں گے ویلورڈ کی الحمدللہ رب العالمین کافی فورکس تھا اس پہ لافٹ یئر سے ورکن کر رہے تھے کہ ویلورڈ پہ مال بنائیں اس میں سب سے پہلا لو ایشو آیا وہ یہ ہوتا ہے بل پر اگر آپ اس کو پلین پہ دیکھیں جو تو یہ کام کرتے ہیں ویلورڈ کا ان کو پتہ ہے سب سے جو بہتر قوالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نائن تھوزنڈ مکتین اس کے اوپر یہ پرندے بنے ہوتے ہیں کہہ لیں آپ فلیک کہہ لیں آپ اس کو نائن تھوزنڈ لکھا ہوتا ہے مائکرو ہوتی بیسیکلی قوالٹی جیسے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے مائکرو ویلورڈ لکھا ہو گئے اب ہوتا کیا ہے ایک تو نا یہ مطلب برینڈ بنے ہوتا ہے نائن تھوزنڈ سب سے اچھلی یہ ہوتی ہے لیکن یہ بنتا ہے زیادہ آوٹ آف کنٹری کلائنا میں زیادہ مال بنتا ہے ہوتا کیا لو پارٹیاں بنواتی ہیں وہ ہوتی ہی یہی لکھواتی ہیں کیونکہ یہ ایک نا سٹیمپ بانتے ہوتی ہے اچھلی نائن تھوزنڈ مائکرو نائن تھوزنڈ سب سے اچھلی کوالٹی یہ ہی کنسیڈر ہوتی ہے لیکن فیبرک میں بہت فرق آتا ہے اس کی ایک ایجزمپل میں یہ دیتا چلوں جب ہم نے بلکہ کچھ دوستوں کو گیا بھی ہو جا وہ مال ایک ہم نے فینسی سوٹ پنتالیسو روپے والا یہ سنتالیسو پر کلاس والا لانچ کیا تھا اس کے ساتھ پیک بنے تھے ویلورڈ کے وہ بھی گئے ہوں گے آپ لوگوں کو وہ بھی مائکرو نائن تھوزنڈ ہی لی تھی ہم نے اور اس سے بھی اچھپینسیو لی تھی جتنے میں یہ لی ہے نا اس سے اچھپینسیو ہم نے لی تھی وجلہ صرف یہ ہی تھی ہمیں اس کی نہیں ہمیں اس کی اتنی ہاؤ ناؤ نہیں ہے ایک یو فوکس تھا اچھپینسیو لینے کا بھی یہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا ہم نے لیکن ہم نے بھی نائن تھوزنڈ ہی سنا ہوا تھا مائکرو نائن تھوزنڈ سب سے عالی کوالٹی ہے تو جیسے آپ لوگوں نے سنا ہو جا تو ہم نے بھی وہی لی اس کے اوپر بھی نائن تھوزنڈ لکھا ہوئے لیکن اس کوالٹی کا اور لوگ آپ کو کہی ہے کم سے کم پندرہ بیس کا فرق ہے مطلب یہ کہ اگر وہ ہے نا تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ اچھی کوالٹی تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی لکھا اس کے اوپر بھی مائکرو نائن تھوزنڈ ویلوٹ اور یہی سٹینپ ایسے ہی ہے اس کے اوپر بھی ہے ایبن کہ وہ اسپینسیو بھی ملی تھی اس میں بہت دیپلی جانا پڑتا ہے کہ کچھ بندوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس آلا کوالٹی آویلیبل ہے اب میں بات کروں گا لہور سٹی کی وہاں پہ ویلوٹ کے لیے پتھان بھائی بیٹھے میں جو سیل کرتے ہیں ہول سیل میں لاشٹ ویڈ کلب ہم نے پتا کروایا تھا اس کوالٹی کی جن کے پاس آویلیبل ہے وہ دے رہا ہے کلار سو اسیر پہ گز یہ میٹروں میں نہیں ہوتی گز میں ہوتی ہے اور کلار سو اسیر پہ جو گز دیتے ہیں وہ ہول سیل میں ریٹیل میں نہیں کلار سو میٹر پان سو میٹر اس انداز سے جس نے دینی ہے وہ اتنے میں دے رہا ہے اس سے کم بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کلوالٹی کا جو ہول سیل اریجنل ہول سیلر کا جو ریٹ ہے جو ان کو ملتا ہے وہ کلار سو اسیر پہ میٹر ہے ہم نے جس بندے سے یہ ویلوٹ لی ہے وہ خود امپورٹ کرتا ہے اس لئے اگر کسی کو بھی ہول سیل میں ہول سیل میں ہم دیں گے کم از کم ایک سو گز اس سے اوپر کس کو ٹلائیے تو کلار سو اسیر پہ میں دیں گے اب بات ہم کرتے ہیں اس کی ریٹیل کی ریٹیل ہی اس کو بولیں گے کیونکہ یہ ہم نے ایک ایک شیٹ بھی دینی ہے ریکویسٹ ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اس کی پیمٹ ہم کیش اون ڈیلیوری نہیں لیں گے اڈوانس لیں گے اس کے بھی ایک لوجک ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب بات کرتے ہیں یہ جتنا نا آپ کو نظر آ رہا ہو جائے آپ کو یہ نظر آ رہا ہو گئی یہ کافی زیادہ اسی پہ ورک ہے جب یہ شیٹ لگتی نہیں ایمبریڈیٹ پہ یہ تقریباً ساڑھے بارہ گز پہ شیٹ لگتی ہے مطلب یہ ساڑھے بارہ گز کو کٹنگ کرتے ہیں پھر یہ ایمبریڈیٹ مشین پہ پوری پہ آتا ہے اس سے کم پہ نہیں آتا ہے پھر اس میں کٹنگ کرتے ہیں سلائی ہوتی ہے ان شارٹ یہ کہ یہ تقریباً ساڑھے بارہ گز ہو گیا یہ ایک ایک پلو دیسائیڈ لوگ کیا ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ والیم ہے قوالٹی آپ سب چیک کریں ریبیو نو شریف بھی آ رہی ہے اسی کے نسبت سے یہ ہم ایک ایک شلٹ بھی دیں گے تاکہ آپ لوگ ٹرائی کریں پانچ کلر ہوں گے سب کے سب ہی زیشان بھی اگر دوبارہ آپ کو کلوز دکھا دیں ڈیفرنٹ کلر ہوں گے گرین آ جائے گا بلو آ جائے گا ریڈ شیڈ آ جائے گی جلیٹ بلیک آ جائے گا محرون آ جائے گا اس کو ویسے پیور ریڈ بھی نہیں بول سکتے اچھا کلر ہے دیکھنے میں بھی آپ کو حبصورت نظر آئے گا اب ہم اس ٹیم ریڈٹ کی بات کرتے ہیں اول سائیڈ پہ دیکھیں گے آپ کو کچھ اس طرح فیل ہو رہا جا جیسے یہ ہینڈ میڈ ہے جس طرح یہ سٹیٹ زیادہ زیادہ نظر آ رہے ہیں مطلب ان کے بھی تھی زیادہ لیکن یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے اب اس طرف سے آپ کو ٹیٹیل بتاتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے سیکمس کے اوپر پھر سیکمس ہے روٹین وائز جو سننے میں آیا تھا جو ہوتا بھی ہے دو سیکمس والی مشین تو روٹین وائز کچھ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے لیکن یہ جس مشین پہ کروایا ہے وہ ہے فور سیکمس مشین اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا کسی بھی سیکمس کو بل فرز میں یہی دکھا دیتا ہوں میں بھی کیمرے میں نظر نہ یہ ایک سٹیٹل میں ہی تقریباً یہ کلار سیکمس لگے ہوئے ہیں تین تو یہ آپ کو زیادہ جو جنگ کا سائز ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے ایک یہ متیلک بھی چھوٹا نظر آ رہا ہو جا مطلب اس کو ہم فور سیکمس مشین بولتے ہیں ہر بندے کے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہیں جس وجہ سے جنگ کے پاس یہ ہے ان کے ریٹ کافی زیادہ ہے فیلحال اور یہ فیصلہ بات سے نہیں کروایا یہاں پہ میرے علم میں نہیں ہے کسی ایک بندے کے پاس بھی یہ مشین اویلیبل ہو جو ہم نے سنا تھا کہ فیلحال کس بندے نے بھی یہ لیا وہ اس نے امپورٹ کی ہے یہ والی مشین جس میں فور سیکمس کیونکہ میں بھی کچھ دوست اس کو کلائنا کا عمال یا کوریا کا عمال کر کے سیل کرتے ہوں لیکن یہ سارا پاکستان میں بن ہے مطلب رہا فیبرک نہیں یہ تو اس کے اوپر کام ہے کیونکہ روٹین وجہ در کسی امبریڈڈ والے کو بھی دکھائیں گے تو وہ کہے گا میرے سے یہ کام نہیں ہونا اور عام امبریڈڈ مشین پہ ہونا بھی نہیں ہے اس لیے جس کے پاس ہے ابھی پرائیس زیادہ ہیں ہٹ کے ورائٹی ہے یونیک ہے ریٹیل میں بات کرتا چلوں فیصلہ بات کی یہ والا مال صرف دو بندوں کے پاس تھا فیلحال کیونکہ یہ اتنی کمانٹیٹی نہیں تھی ایک الحمدللہ ہمارے پاس ہے ایک ریٹیلر ہے فیصلہ بات میں ان کے پاس ہے ریٹیل میں جو یہ سیل ہو رہا ہے پر گز اگین اس کرتا چلوں ایک گز کی جو پرائیس ہے ریٹیل میں وہ ہے کم سے کم جو انہوں نے سیل کی ہے تین ہزار پہ گز دے رہے ہیں اس طرح اگین اس کرتا چلوں ریٹیل میں جو منمم انہوں نے سیل کی ہے جس کا ہمیں آئیڈیا بھی ہے مطلب دیکھا ہے اتنے میں سیل کر رہے ہیں وہ تین ہزار پہ گز یہ ایمبریڈڈ والا پیس دے رہے ہیں پینتی سو روپے بھی دیا تھا تین ہزار پہ میں بھی ہمارے سامنے جو مجھے علم ہے وہ دیا گیا ہے اس میں کی ٹوٹل پانچ ڈزائن اس میں ٹوٹل پانچ کلر ہوں گے یہ علیہ دہ علیہ دہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی یہ والا لینا ہے تصویر بھی اس کی ویب سائٹ پہ ہوگی آپ نے بلفرز بلیک لینا ہے اس کی تصویر آرڈر میں لکھ دیں کہ مجھے بلیک میں اکلاہی ہے کسی نے ہم ریڈ بولیں گے لیکن یہ مطلب سرخی ریڈ نہیں ہے اس کو بلڈ ریڈ بول سکتے ہیں یہ والا اکلاہی ہے یہ بھی مل جائے گا منیمم ایک گز ملے گا زیادہ سے زیادہ آپ جتنا اکلاہیں لے سکتے ہیں ایک لی یہ والا کلر آگلے گا بلو بول لیں اس کو جیسے آپ مناسب سمجھیں اور یہ ایک گز میں ویسے بنتی ہے تیس سنٹ میں یا بتیس سنٹ میں شلٹ کی فرنٹ بن جاتی ہے ہم اس کو دیں گے ایک گز مطلب تلتیس سنٹ دیں گے اور پرائیس اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرائیس فرس ٹائم ہم نے آل موسٹ بریک ایون پہ ہے اللہ کا شکر ہے بچ رہے ہیں اس میں بھی بہت ہی مناسب تو پہلے یہ بھی ڈیسائیڈ تھا کہ یہ سولہ سو پتلاس یہاں کم از کم سولہ سو اس کی پرائیس رکھیں اب یہ ہی ہوگا کہ صرف وصرف پندرہ سو رپے گز یہ تقریباً تقریباً اتنا مست بن جائے گا ایک گز تو یہ اس کی ویٹھ ہوگی پنتالیس انکھ پہ اس کی لینٹھ ہے آپ اس کو فورٹی فورٹی تھری فورٹی ون پہ آرام سے بنا سکتے ہیں یہ اتنا پیس پندرہ سو رپے میں ملے گا میں بھی کٹل دوست گینٹل اتنا اتسپینسیب ان سے صرف یہی التقلہ ہے اس کی ویٹھ کو پتا ضرور کریں اس کے بعد بتائیے گئے یہ اتسپینسیب ہے یہ سستہ ہے ہول سیل میں لوگ فیصلہ باد میں دیا گیا ہے مطلب لوگ جس طرح میں نے بتایا ایک اور دوستہ ان کے پاس ہیں ریٹیلر ہیں پلو دا سو پر کلاس میں ان کو دیا گیا ہے کوانٹیٹی زیادہ تھی اس لیے یہاں پر صرف پندرہ سو رپے میں دیں گے دیکھیں جس طرح یہ ساڑھے بارا گس تھا اب سب کو ایک ایک گس دے دیا آدھا گس تو بچ گیا ہمیں آئیڈیا ہے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے بھی بولے جو مجھے ڈیڑھ گس دے دیں ان کو ڈیڑھ گس بھی دے دیں گے مینیمم جو ہم نے بنایا ہے وہ اس انداز سے کیا کہ ایک گس بلفرد جیسے یہ بلیک ہے فرانٹ ایک گس ملے گی ویسے بتیس انچ میں رام سے بند لانے تھی شلٹ کی فرانٹ کھلا ڈولا دیں گے ایک گس پندرہ سو روپے میں یہ ہو گیا اب بات کریں گے اس کے پلین کی پہلے بھی بتا کر رہا ہوں چلار سو اسی روپے تو اس کا ہول سیل ریٹ لیسے سٹیمپ نہیں منشن ہوتی لیے یہ اتنے گئی ہے یہ چلار سو اسی روپے میں مل رہا ہے ہول سیل میں ریٹیل میں نہیں لیکن ہم اس کو دیں گے پانچ سو روپے گس ڈیڑھ گس آپ لوگ یہ لیں ڈیڑھ گس میں بند لیتا ہے تقریباً ففٹی فور انک اس میں آپ شلٹ کی بیک اور بازو آرام سے بنا سکتے ہیں ایوان کے اس کی ہے ویتھ زیادہ ڈیڑھ گس میں آپ کا ٹروزر بھی بن سکتا ہے ہم مشورہ دیں گے ٹروزر کے لیے آپ اڈائی گس لیں تاکہ کھلا ڈولا ہو جتنا بھی آپ کو ٹلائیے ایزیلی بند لائے آپ جتنا کہیں پلین لے سکتے ہیں اس کا ہم ریڈ دیں گے پانچ سو رپے گس قوالٹی اگین ارز کرتا ہے جنو میرے علم میں باقی آپ لوڈوں گے تو ماشاء اللہ بہت علم ہے ہمارے لحاظ سے میں نے تو اس سے اچھی فی الحال نہیں دیکھی تھی ویلوٹ ورکنگ پھلے سال سے کر رہے ہیں ہم پہلے جیسے میں نے بتایا ہم نے ویلوٹ نائن تھوزنڈ ہی لی تھی اس سے کافی حلقی ہے سٹیم سے ہم بھی دوکھا کہا گے کہ ہاں ویلوٹ ہی لکھا ہوا ہے نائن تھوزنڈ ہی لکھا ہوا ہے فونیٹس لکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہے ہر چیز وہی ہے لیکن قوالٹی بہت فرق تھا یہ دوکھا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ اتلاند گنے بندے ہیں جو خود وہاں سے بنوا کے اور پاکستان امپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے بھی انہی سے لیا ہے ان کا ریٹ بزار سے دس سو روپے پندرہ پہ مہنگا ہوتا ہے لیکن بزار کا ایک ٹرینڈ کلالا ہوتا ہے جو سستے سے سستا دیں وہ قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہم نے بھی اسی وجہ سے ان سے لیا ہے کہ ان کی قوالٹی نو اڈوٹ بہت عالی ویلوٹ کی جس نے بھی لینا ہوا اگین ارز کرتا ہے جلو مینیمم ہم ایک شرٹ دیں گے بینک اکاؤنٹ آپ کو دے دیا جائے گا آپ ایزی پیسہ گلیس کیش ادھر سے بھی بینک میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے پیمٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہی لگوائیں گے پیمٹ اس کی سلیپ ہمیں سینڈ کریں گے صرف ان لوگوں کو ہی جائے گا ایک رسک یہ لے سکتے ہیں جو ہمارے پہلے کے کسٹمرز ہیں جن کے مینیمم پانچ ہارڈر مستو ہوں گے ویسے اس سے زیادہ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہے ایک عرض یہ کرتا چلو ایک تو وہ ہوگا ہے جو فرس ٹائم آڈر ہوں گے ان سے پیمٹ فل اڈوانس لیں گے مطلب یہ ڈیڑھ گز یہ والا بنے گا سات سو پکلاس میں ایک گز فرانٹ یہ بنے گا پندرہ سو روپے میں اس طرح ایک شلٹ اگین اس کروں گے کھلی ڈولی بنے گی آپ کی وہ پانچ لائے گی دو ہزار دو سو پکلاس کی دو سو پکلاس آل اوور پاکستان کلوریر کلارڈلیز آئیں گے ایک شلٹ کے اوپر اس طرح یہ ایک شلٹ بن لائے گی انٹرلوڈن کلوریر کلارڈلیز کے آل اوور پاکستان دو ہزار پانچ سو روپے کی ہمیں آئیڈیا ہے اوریجنل ویلوڈ پہ آٹھ ہزار سے سوٹ شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اپکوٹ روالٹی بہت پسند آئے گی ہے بھی بہت عالی ایک دفعہ ٹرائیز ضرور کریں اب بات کریں گے پیمٹ کا میتھڈ اگین بتاتا ہے چلو فرحان علی کے نام سے میزان بینک کا اکاؤنٹ ہو جا جو نیو کمرز ہیں نیو کمرز ہمرا جن کا یہ فرس ٹائم آرڈر ہو جا ان کو ہم اڈوانس پیمٹ پہ ہی بجلوائیں گے کچھ ایسے بھی دوست ہوں گے جن کا ہمیں کچھ بھی ڈاؤٹ ہوا نا میں بھی یہ پارسل واپس آگل ہے ان سے بھی ہم اڈوانس پیمٹ لیں گے جو روٹین وائز کسٹمرز ہیں بے شمار آرڈرز ہیں ان کو کیش آن ڈیلیوری بجلوائیں گے جن کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا ان کا پارسل آج تک واپس نہیں آیا ان کو کیش آن ڈیلیوری ہو گیا ادر وائز جتنے بھی دوستہ خباب ہوں گے وہ بینک میں پیمٹ لگوائیں گے اس کے بعد ان کو بجلوائیں گے سمپل ویہ دوبارہ بتاتا جلوں کسی کو بھی ایک شرٹ کلا ہیے گی اس کلر میں ڈیلیوری گز پلین بجلوائیں گے اور یہ میں پھر بتاتا جلوں یہ کھلا ڈولا فیبرک ہے ڈیلیوری بیک اور بازو کا ایون کے ٹروزر بھی بن سکتا ڈیلیوری گز میں ہم جو دیں گے پچھلی سو روپے میں ڈیلیوری گز یہ ویلوٹ پلین ہوگی ایک گز یہ ایمریڈیڈ ہوگا اس کا میں پھر بتاتا جلوں میں بھی کچھ دوست اتراز کریں گی پندرہ سو روپے گز اتنی مہنگی پانچ سو روپے گز تو آپ یہ دے رہے ہیں ہزار پیہ اس کا آپ یقین کریں گے دس سو پٹلاس وہ لے رہا تھا اسے کم بھی نہیں آ رہا تھا ایک گز ایمریڈیڈ کرنے پہ پھر دوسرا جلوں بندہ جس کا ہمیں پتا جلالا تھا ان سے بات کی کافی ٹپیٹ کے بعد کچھ لیس ہوا اس لیے آپ ہم پندرہ سو روپے میں اس انداز سے دے رہے ہیں کہ تقریبا ہزار پی کی تو ایمریڈیڈ وہ آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس سے کم کروائی گی ہے اللہ کا شکر ہمیں پھر بتاتا جلوں مارگن ہے اس میں تو یہ پندرہ سو روپے گز اس طرح ملے گا آپ کو پانچ سو روپے گز پلین ملے گا پچھلی سو روپے میں انکلوڈن کوریر کلارجز آپ کو ایک شلٹ مل جائے گی اس کے علاوہ جس کو بھی یہ زیادہ کلائیے بلفرز گلیر کوئی کہتا میں نے اس کی شال بنانی ہے اڑائی گز مل جائے تین گز جتنے گز بھی کلائیے وہ پندرہ سو روپے سے ملٹیپلائے کر لیں پلین جس کو جتنی بھی کلائیے وہ بھی پانچ سو روپے سے بلفرز دس گز لائیے تو یہ بند ہے کہ پانچ ہزار کہ وہ اس سے ملٹیپلائے کر لیں جو بھی اس کا آرڈر ہوگا آرڈر میں منشن کر دیں یا ہمارے وارڈس اپ نمبر پر رابطہ کر دیں لاسٹ بار اگین اس کرتا چلوں مینیمم ایک شلٹ دیں گے جس میں ایک گز فرنٹ کا ہوگا ڈیڑھ گز پلین ہوگی ٹروزر بھی کوشش آپ یہی بنوائیں ڈیڑھ گز لے لیں دو گز لے لیں اڈائی گز لے لیں گے تو بہت ہی بہتر ہے اس کو بھی پانچ سو روپے سے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ ایک شلٹ دو ہوگی اڈائی گز کی وہ بنے گی انکلوڈنگ کوریئر چلارٹس کے پچھلیس سو روپے میں امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی جتنا بھی آپ لوڈر نے کچھ پوچھنا ہے یا ہمیں اور بہتر گائیڈ کرنا ہے تو لو ویڈیو ہوتی اس نے نیچے کمنٹ کر دی گئے گا انشاءاللہ ہم اور بہتر کی طرف گلائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ